جب پہلے آئین نہیں تھا تو بنگال چلا گیا جب اب آئین نہیں ہوگا موتنے کون کون صحیح راکھا جائے یہ کوئی سادہ باتیں نہیں ہیں ستھی باتیں نہیں ہیں ان کو بڑے گہرائی کے ساتھ ہمیں سوچنا پڑے کہ ہم کس پگڑنڈی پہ سفر کر رہے ہیں اور ہمیں احساسی نہیں ہیں پگڑنڈی کے اوپر اس طرح چل رہے ہیں جیسے کہ موٹر ریو پہ آنے جا رہا ہوں یہی ہمارا آج اختلاف رائے ہیں کہ فیصلے عوام میں کرنے ہیں یعنی انتخاب عوام میں کرنا ہے یا ہماری اسٹیبلیٹمنٹ لے کرنے ہیں قانون سازی عوام میں کرنی ہے یا پیچھے سے ڈکٹیٹ ہونی اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں کوئی جذباتی یا سادگی کے ساتھ نہیں کر رہا ہوں میں گواہ ہوں ان چیزوں کا میں آپ کے سامنے اپنے آنکھوں دیکھا حال اور زندگی بھر کا تجربہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ہم تو بڑے گزارے والے لوگ ہیں مجھ سے کس نے کہا جی آپ کیسی سیاست کریں گے میں نے کہا گزارے والے سیاست کریں گے میں شیطت والی سیاست کا قائل نہیں ہوں لوگوں نے بندوق اٹھا لیے شریعت کیلئے ہم نے کہا نہیں ہمارا ملک اسلامی ملک ہے اس کے عقیدے کا تعین میرا آئین کرتا ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا تو عمل کرنے کیلئے جدوجہد ہوتی ہے سیاسی جدوجہد ہوتی ہے ہمیں بیالونی دنیا کے اثر نفوس سے نکلنا چاہیے ملک ہمارا ہے ہم اپنے خودمختاری کی دعوے دار ہیں ہمارا آئین پاکستان کو ایک خودمختار ریاست قرار دیتا ہے لیکن اگر اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل یا جنیوہ کا انسان حقوق انونشن یا اقوام متحدہ کا انسان حقوق کا ادارہ ایک قانون پاس کر لے اور وہ آپ کے ملک کے اندر کے قانون سے متصادم ہو تو پھر آپ کے ملک میں آپ کا قانون مؤثر نہیں ہے وہی بندوقع بھی قانون مؤثر ہو جاتا ہے تو آزادی کہاں رہی قوموں کی مئیشت ان کے کنٹرول میں ہے مئیشت ورلڈ بینک کے ہاتھ میں چلی گئی آئی ایم ایف کے ہاتھ میں چلی گئی ایف ایٹی ایف کے ہاتھ میں چلی گئی بندوقع بھی ادارے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں آپ کا بجٹ پاکستان میں بیٹھ کر وہ بناتے ہیں اور آپ اس منعے پڑھ رہے ہوتے ہیں آئے روز آپ کو آئی ایم ایف کو جواب دینا ہوتا ہے آپ ان کے شرائط پر پورا اتر رہے ہیں آپ کو قرض ہے کہ نہیں قسط ملے گی آپ کی مئیشت تو پہرے دن سے قرضوں پہ ہے جب سے مرموم شہید لیاق طریقان حضیر آدم کی حیثیت سے امریکہ میں گئے اور اس سوق سے جو ہمیں پیسہ ملا اور باہر کے پیسے کے ہم آدھی ہوئے ہمارے موں کو لگا ہے آج تک ہم باہر کے قرضے کے بغیر اپنے وسائل پر ملک کو چلا لے کی قابل نہیں ہوئے تو آج بھی یہ صورتحال ہے آپ کے پوری مئیشت کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں آپ کے پروس میں چینہ آپ کے بعد آزاد ہوا ہندوستان آپ کے ساتھ آزاد ہوا آپ کے پروس میں بلائیشیا ہے انڈولیشیا ہے دلوبیشیا اور مشرقیشیا کی ممالک ہیں ان کا سالانہ جی ڈی پی گروت وہ کبھی چھے اور ساتھ سے نیچے نہیں آیا چینہ تو کسی وقت گیرہ پی بھی پہنچ گیا تو اس کو خود نیچے کرنا پڑا برطن سے پانی چھلک رہا ہے اب کیا کریں لیکن پاکستان وہ دن بھی ہم نے دیکھا جب ملک میں بجر پیش ہوا اور سالانہ جی ڈی پی گروت زیرو سے نیچے چلائے گی منفی ہوگی یہ ہم نے اور آپ نے آپ نے آنکھ سے دیکھا محیشف کے ہزار بڑے بڑے دعوے کے باوجود اس وقت بھی ہم نہیں سنبھل رہے ہیں تو ملکوں کی تاہی کیلئے کیا چاہیے سب سے پہلے سیاسی عدم استحکام اس کے بعد معاشی عدم استحکام اور اس کے بعد دفاعی عدم استحکام تو آپ دفاع کے لیے بھی ایٹم بم کے مالک ہیں لیکن اپنا ایٹم بم سنبھالنا آپ کے لیے پوشکل ہو رہا امریکہ خود آج تک سیٹی بیٹی پہ دسخت نہیں کر چکا لیکن آپ پر دباؤ ہے کہ دسخت کرو ہر طرح سے شرائط آ رہی ہوں گے پاکستان پر دباؤ بڑا رہا ہے اور حالت ہماری یہ ہے کہ یہ اسلامی دنیا کا ایٹم بم ہے اور اسلامی دنیا کا ایٹم بم ہوتے ہوئے آج میرے مسلمان بھائی فلسطینی پر جو گزر رہی ہے اور اکتوبر سے لے کر اب فروری تک اکتیس ہزار وہاں کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں سر چھپانی کی جگہ ختم ہو چکی ہے بارشیں برس رہی ہیں اور مائیں کیچر میں بیٹھ کر اپنے سر جھکا کر اپنے بچوں کو سایہ دے رہے ہیں گھاس کھا رہے ہیں چھوٹے بچے جب گھاس کھائیں گے تو فوڈ پازنی نہیں ہوگی اور اس سے وہ شہید ہو جاتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو شیرخار تھے آج وہ زندہ ہیں وہ جب جوان ہوں گے ان کو پتا نہیں ہوگا ہم کس کے اولاد ہیں نہ اس کے ماں رہ گئی نہ اس کے باپ رہ گئے نہ خاندار رہے اب کہاں گیا انسانی حقوق اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کے اساس وہ انسانی حقوق کسی بھی ملک پہ انسانی حقوق کا مسئلہ کھڑا کر دے گا براہ راقت میں فوج ادا کر دے گا میرے پاس آئے تھے امریکی صفحہ خانے سے کچھ لوگ مجھے کہا میں افغانستان میں تشویش ہے اس بات پر کہ وہاں انسانی حقوق محفوظ میں نے کہا کونسے انسانی حقوق محفوظ نہیں ہے کہتے ہیں بچیوں کی تعلیم پر پابندی ہے تو میں نے کہا کہ وہ گوانٹان لاؤں مومے میں جو آپ لوگ کر رہے تھے انسانیت کے ساتھ وہ کس انسانی حق کے زمرے میں آتا تھا وہ جو سبرغان جیل میں اور بگرام کی قید خانوں کے عقوبت خانوں میں اور تمہارے سمندروں کے اندر بہری بیڑوں کے اندر کے عقوبت خانوں میں جو انسانیت کے ساتھ ہو رہا تھا کس انسانی حق کے زمرے میں آ رہا تھا اور آج چار پانچ مہینے کے اندر تکتیس ہزار مسلمان بچے مائیں بہنیں عام شہری شہید ہو چکے ہیں اور اس کے باوجود بھی امریکہ اور یورپ اسرائیل کو بدد دے رہے ہیں ان کی پسٹ پہ کھڑے ہیں ان کی فوجیں لڑ رہی ہیں کس انصاف کی بات کرتے ہیں لیکن اس سے زیادہ تعجب مجھے اسلامی دنیا پر ہے ان کے حکمرانوں کہاں گئی ان کی حمیت و غیرت کہاں گئی وہ مسلم یونٹی وحدت امہ جس کا درس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہاں گئی وہ بھی قراری ایمان کا رشتہ ہوتا تو کم از کم اسلامی دنیا کے حکمرانوں بھی کچھ تو غیرت کچھ تو حمیت ہوتی الفاظ کے حد تک ہم بھی قراردادیں پاس کر لیتے ہیں ایک دفعہ نہیں بار بار پاس کر لیتے ہیں میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ ان کی مدد کو پہنچتا ونکل آپ دیکھیں گے کسی نہیں ہے پاکستان کی عدلیہ کا کوئی فیصلہ دنیا کے کسی عدالت میں بطور نظیر پیش کیا جاتا ہے یہ ہے آپ کے عدلیہ کا مقام یہ ہے ان کے فیصلوں کا میعار اور آپ حضرات جب بھی عدالت کے سر گھڑے ہوتے ہیں کتاب کھولتے ہیں فلانے ملک کے عدالت فیصلہ یہ تھا فلانے کا عدلت فلانا قانون یہ کہتا ہے آپ کے نہ قانون کی وہاں پر کوئی نظیر پیش کی جاتی ہے اور نہ عدلیہ کے فیصلہ اور کیسے پیش کیا جائے ذرفقر علی بھٹو کے اسی سپریم کورٹ نے پھانسی تھی اور آج آپ کی عدالت اس میں کہتی ہے کہ ٹریل صحیح نہیں ہوا اب بتاؤ اب نہ اس زمانے کے جج زندہ ہے اور نہ بھٹو زندہ ہو سکتا اور قانونی طور پر وہ زندہ ہے اب اس عدلیہ کے فیصلوں کے لئے ہم منتظر رہیں گے کہ ہمیں عدل و انصاف ملے گا تو عدلیہ جو ہے اس کو بھی ہمیں ذرا تھوڑا سا جنجوڑ نہ ہوگا کہ بندے تھے پتر بن جاؤ اپنی قدر قیمت خود پیدا کرو اور تم نے تو اپنے کو گوایا ہے ہماری عزت اعتمارے وجہ سے گئی دنیا میں بحیثیت قوم ہمارے بارے میں کیا سوچا جاتا ہے عدلیہ نے فیصلہ دے دیا ہمارے ہاں مقدمہ اس وقت سیاستدان کی خلاف دائر ہوتا ہے جب وہ اس ٹیبلیٹپنٹ کی خلاف آواز اٹھاتا ہے پھر محمود خان کے گھر پہ بھی چھاپے لگے ان کی بیٹے کی خلاف بھی ایف آئی آر ہوگا میں مذہبت کرتا ہوں ایسے اقتدار جب کسی کو اقتدار میں لانا ہو تو ایک سو مقدمات ایک ہفتے میں ختم اور جس کو اقتدار سے نکالنا ہو تو ایک ہفتے میں ایک سو مقدمات یہ ہمارا مایار ہے ہماری انصاف کا میاں آرہ ہے طاقتور قوت ادھرہ سوچیں اس بات پر میں تو کہتا ہوں ہمارے دل میں فوج کی قدر ہونے یہ ہماری دفاعی قوت ہے لیکن اگر وہ سیاست میں اترتی ہے وہ میرے الیکشن کو تپتاش کرتی ہے عوام کی رائے کو تپتاش کرتی ہے سیاست میں مداخلت کرتی ہے دفاعی قوت ہونے کے ناتے مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں دفاعی ادارے کی اوپر تنقید کروں لیکن اگر وہ سیاسی ادارہ بننے کی کوشن کرتا ہے تو کوئی کور کمانڈر کانفرنس کی قراردات مجھے ترقید سے نہیں رکھ سکتا یہ جو آپ کہتے تھے نا کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں امید پاکستان اسحاب ڈار صاحب آئیں گے تو ڈالر کی ایسی تیسی پھیر دیں گے یہ نہ بھی مت لگاؤ کوئی فضل الرحمان جو ہے نہیں بچا سکتا پاکستان کو مفتی محمود موجود تھا نہیں بچا سکتا پاکستان دو طرف کٹیکٹ لے گئے بھی اور آئے بھی لیکن لاسو نہیں وہاں یہ وہ چیزیں ہیں اب ہماری عدلیہ کو ہم کیا کہیں کس نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ بغیر رہنمائی کے آپ ختم ربوت کے کیس کو چھڑیں جب آپ کو حبوری نہیں ہے اس مسئلے کے اوپر اور آپ نے اپنے مدعی سے مدعی سے کہا کہ آپ کو منسلہ نہیں چاہتا عدالت سے بارکال سننے کیلئے آپ تیار نہیں ہوئے کہتے ہیں جی عدالت کا فیصلہ ہم ماننا پڑے گا نہیں مانتے ہم آپ اب تو ویسے بھی میں نے کہا ہے کہ فیصلے اب ایوانوں ملیں ہوں گے میدان میں ہوں گے یہ جو آج تم علمائے کرام کو ہر طرف مختلف مقاتبی فکر کو خط لکھ رہے ہو کہ اس مسئلے ہمارے فیصلے کے اوپر رائے دو یہ پہلے کرنے تھے تو اچھا ہوتا نا اب بانہ ٹوٹ گیا ظلفقہ رہے بٹو پانس یہ چڑ گیا اب کہتے ہیں جی وہ غلط تھا یہ چیزیں جو ہیں وہ ملک پہ نہیں چل سکتے ہیں